بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں وکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وکار بائیک ریپیرنگ دوستو آج ہمارا ٹاپک بہت زبردست ٹاپک ہے کیونکہ آج ہم سیونٹی سی سی بائیک جو ہے نا اس کے زور کے بارے میں اس کے سپیڈ کے بارے میں آج ہماری ویڈیو ہنے والی ہے تو دماغ دوستو سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ان تک دے گئے تاکہ سمجھ میں آسکے کہ آج ہم نے سیونٹی سی سی کے انجن میں جان کیسے ڈالنی ہے کیونکہ بعض وقت بہت سارے دوستے سے ہمارے پاس آتے ہیں بہت سارے کیسز روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ استاد ہم نے اس میں کلچ پلیٹی بھی ڈلوا ہی ہے مدر بائیک بل اس کی پک اپ بالکل ہی خراب ہے تو دوستو آج ہم دو ایسی ٹپس کلچ بوکس میں استعمال کرنے والے ہیں دو ایسی الٹریشن کرنے والے ہیں جس سے بائیک کی سپیٹ بلکل زبردست ہو جائے گی بائیک بلکل ایون ہو جائے گی تو دوستو یہ ہے ہم نے کلچ بوکس اس کا نکال لیے اس کا کلچ بوکس آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں مکمل فارغ ہو گیا ہے اس کلچ بوکس میں ایسا مسئلہ آگیا ہے کہ جب کک مارتے ہیں تو کک بہت زیادہ سخت لگتا ہے اور دوسری بات سلپ سلپ پیکیک لگتا ہے بعض اوقات جب ہم کلچ چھوڑتے ہیں تو کلچ جو ہے نا گش کی آواز کرتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلچ بوکس اندر بائر سے مکمل ہی تباہ ہو گیا ہے تو دوستو اس کلچ بوکس میں ہمیں دو ایسی چیزیں کرنی ہے ڈرائی پلیٹ کی ڈرائی پلیٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایسی چیزیں کہ اس سے بائی کی سپیڈ بہت ہی زبردست ہو جائے گی بائی کی پک اپ کے بہت ہی بائی کی پک اپ جو ہے نا بہت ہی زبردست ہو جائے گی دیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کا پسٹن میں ہم نے ڈالوانے یہ نئے پسٹن ہم نے اس کے مکمل بور کرنا ہے بگر اس کے کلچ بوکس کے بارے میں آج بہت ہی ایمپورٹڈ ویڈیو یہ ہم خاص کلچ بوکس کے بارے میں آج بنا رہے ہیں کیونکہ اگر بائیک کا پسٹن بھی ٹھیک ہوگا وال بھی ٹھیک ہوگا اور بائیک پھر بھی چھڑائی پر مسئلہ کرتی ہے یا روانی میں مسئلہ کرتی ہے تو یہ اس کے کلچ بوکس کا فارڈ ہوتے ہیں دوستو جب ہم یہ لاک نکالتے ہیں اور اس کے سپرنگ اوپر کی طرف پوش نہیں ہوتے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دے سکتے ہیں میں نے پریشر پلیٹ نکال لیا ہے مگر اس کے سپرنگ پھر بھی نیچے رہے گئے تو یہ ڈرائی پلیٹ جو ہے نا اندر پس جاتے ہیں کلچ کا ٹھوری میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلچ پلیٹ بالکل تو بالکل ہی فارڈ ہو یہ پریشر پلیٹ اور کلچ پلیٹ تو بالکل فارڈ ہے یہ تو ہم نے ڈالنے ہی ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے دو ایسی چیزیں کرنی ہے کلچ بوکس میں جس سے ہماری بائک کی سپیڈ بہت ہی زبردست ہو جائے آپ کلچ کا ٹھوری میں دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ڈرائی پلیٹ ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل یہ ڈرائی پلیٹ ہے یہ میں آپ کو ڈالٹ دکھا رہا ہوں ابھی پشکس کے ساتھ کہ اندر پس ہوا ہے ہمارے یہ سیلور جو کٹھوری ہے اس میں اندر پس ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے پروبلم بائک میں آتے ہیں ایک تو ایک کیک کا میں نے آپ کو بتایا ہے کیک مسئلہ کرتی ہے دوسرا جو ہے جب کلچ چھوڑتے تو بائک جو ہے نا شخ کی طرح آواز کرتی ہے اور چڑھائی میں تو بالکل ہی مسئلہ کرتی ہے بالکل روانی میں بھی جو ہے نا ہوار سارک پر بھی بہت زیادہ مسئلہ کرتی ہے تو ہم نے ہیمر کی مدد سے چھوٹ لگانی ہے تاکہ اس کا جو اندر پس ہوا اس ہے نا وہ باہر آ جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی آگے یہ ابھی وہی پرانے میں ہم نے نکال لیے ہیمر کی مدد سے اور پیشکس کی مدد سے ہم نے نکال لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھے مکمل فارغ ہے یہ کلچ کٹھوری ہم نے لازمی ڈالنی ہے تو ان تمام دوستو سے گزارش ہے جو کلچ پلیٹے ڈالواتے ہیں مگر اس کی طرف دیان نہیں دیتے یہ آپ نے مکمل کولنی ہے مکمل کولنے کے بعد آپ نے اس کی اگزامینیشن کرنی ہے اس کو چیک کرنی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں اس طرح ہمارے پاس ہر روز ایسے کیسز آتے ہیں کیس میں کلچ پلیٹے ڈالوائی ہوتی ہے نہیں ملدب گاڑی میں نہیں ڈالوائی ہوتی ہے اور یہ کلچ کٹھوری وہی پرانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بائیک جو ہے نا مسئلہ کرتی ہے تو اس طرح ہم ابھی سادہ آپ کے سامنے چیکن کے لئے ڈالوائ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسئلہ کرتی ہے یہ جب یہ اوپر کی طرف سپرنگ اس کو پش نہیں کرتی ڈرائی پلیٹ کو ڈرائی پلیٹ کے بارے میں آج ہماری یہ ویڈیو ہے اور بالکل اس ویڈیو کے سیف کر لے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا ڈرائی پلیٹ ہمارے پاس یونائیٹڈ نہیں جی ڈرائی پلیٹ نہیں ہے یہ کلش کٹوری ہے ہمارے پاس جینین جوے نا یونائیٹڈ کی چھینہ بائک کی کلش کٹوری ہے اس کو ہم نے انسٹال کرنا ہے بائک میں تو کلش پلیٹ ہے ہم اس میں ڈالیں گے ارپی اور فیوچر کی پریشر پلیٹ ڈالیں گے جیسے کہ آپ دے سکتے کہ اس کی کلش کٹوری بالکل فارغ تھی اور یہ کلش پلیٹ ہے ارپی ارپی جوے نا بہت ہی زبردست کام کرتی ہے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں یا تو کرون لیفان کے کلش پلیٹ ڈالوائیں ایف سی سی کے کلش پلیٹ ڈالوائیں اور ارپی کے یہ چھار پانچ کپنی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ آپ کے پیسے جوے نا کام پر لگیں گے تو یہ پریشر پلیٹ ہے ہمارے پاس اس کے پریشر پلیٹ بلکل جاپانی پریشر پلیٹ کی طرح ہوتی ہے ایک تو جاپانی پریشر پلیٹ بہت زیادہ مہنگ ہوتے ہیں اور یہ سستی ہوتی ہے تو اس لئے ہم پریشر پلیٹ ڈالیں گے بات کرتے ہیں ڈرائی پلیٹ کی ڈرائی پلیٹ کے ساتھ ہم نے اسے کیا کرنا ہے تاکہ بائیک کی پک اپ جو ہے نا اچھی ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائی پلیٹ بلکل جو ہے نا گز گئے کلش پلیٹ جو ہے نا اس کے اوپر جیسے ہے کہ میں آپ بھی رکھ رہا ہوں یہ دیکھو یہ سلپ کرتی ہے یہ بلکل حد سے زیادہ سلپ کر رہی ہے تو بعض دوست جو ہے نا کلش پلیٹ ڈالوا بھی دیتے ہیں اور بائیک پھر بھی مسئلہ کرتے ہیں جیسے کہ آپ ڈارٹس دیکھ رہے ہیں یہ پریشر پلیٹ میں جو ڈارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم نے یہ ڈارٹس ڈرائی پلیٹ پر جو ہے نا لگانی ہے اس پہ کریئٹ کرنی ہے اس پہ چھوٹ لگانی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کے اوپر جو بھی نکیلی چیز آپ کے پاس ہے مطلب یا تو ڈرل مشین ہے یا جو کچھ بھی ہے آپ ایسا دیکھ سکتے ہیں آپ نے پریشر پلیٹ کی طرح ڈرائی پلیٹ بھی اسی طرح جو نا اس میں بہت زیادہ ڈرٹس لگانے اس میں بہت زیادہ کرنے تاکہ جو کلچ پلیٹ ہے جو میں بھی رکھ رہا ہوں تاکہ یہ بالکل ہلے نا یہ دیکھو ابھی پہلے سے جو نا مطلب یہ ایک دوسرے آپ اس میں جو نا الفی کی طرح چھپک گئے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بالکل آپ نے ایک تو یہ چیز یہ چیز ہو گئی اسی نوکیلی چیز کے ساتھ آپ نے اس کی پریشر پلیٹ بنانی ہے تو بہت سے دوستوں کے کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ ماشاءاللہ ہماری ایک ویڈیو الٹر کے بارے میں بہت زوردست گئی ہے ہم نے کلچ بوکس تبدیل کیا تھا ہونڈا سی ڈی سیونٹی کے انجن میں جو نا ہم نے ڈلوایا تھا چنچی کا کلچ بوکس جو نا نہیں جی سوری زم کو یا یونیٹ کا ہنڈرڈ کا کلچ بوکس ڈالوایا تھا سیونٹی میں تو اس کا بہت زبردست ریسپانس آئے تو آج آپ دوستوں کی ریکویسٹ پرہ ہم ڈرائی پلیٹ کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کے لئے بنا رہے ہیں ڈرائی پلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائی پلیٹ کی طرح ہم نے ڈرائی پلیٹ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا اسی طرح بہت سارے کڈے آپ نے کرنے تو دوستو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ڈرائی پلیٹ کو اچھی طرح چھوٹے ہمارنے کے بعد سپرنگ کے بارے میں تو دوسری چیز جو میں آپ کو ویڈیو کے پہلے میں بتا رہا تھا کہ دوسری دو خفیہ ایسی چیزیں جس کو آپ نے اگر سٹ کرنے تو اس کے بائی کی پیک اپ بہت زبردست ہو جائے گی سپرنگ کو ویڈیو میں دیکھ کسی بھی پلیٹ کی مدد سے آپ اس کے سپرنگ کو موٹا کر سکتے مطلب اور زیادہ لمبا کر سکتے اس کی سپرنگ اکثر بیٹ جاتی ہے جس کے آپ ویڈیو سپرنگ بیٹ جاتی ہے اکثر پرانے کلچ بوکس میں یہ اسے کرنے سے آپ نے نہ اس کے سپرنگ چینج کرنے ہے نہ کوئی اضافی چارجز آئے گی مگر اس سے آپ کی بائی پک اپ ہو انشاء اللہ گارنٹی کے ساتھ بہت زبردست ہو جائے گی سپرنگ پیچھے سے درائی بوکس میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے بھی ایک کلچ بوکس سپرنگ ہوتے یہ میں لگا رہا ہوں تو یہ درائی پلیٹ کی طرف پینگ تھی ہے پیچھے کی طرف اس کو دکیل تھی ہے جس طرح کسی چیز کو آگی طرف دکیل تھے آپ دیکھ سکتے یوڈیو میں یہ درائی پلیٹ لگ گئے تو یہ اس کے سپرنگ ہارڈ ہو جاتے تو کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ اور درائی پلیٹ یہ تمام چیزیں آپ اس میں چھپک جاتی ہے تو دوستو یہ ہماری دو چیزیں تھی جو ہم نے آپ کو ویڈیو میں دکھائی یہ اگر آپ جب بھی کلچ پلیٹ اگر آپ نہیں بھی کلچ پلیٹ ڈلواتی تو نہ تو اس کا زور ہوتا ہے نہ کوئی جو ہے آپ کو کوئی فائدہ دیتا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ کلچ پلیٹ ہم نے صاف انجین آئل کے ساتھ بلکل یا تو اس کو صاف انجین آئل میں ڈبو کے رکھنے یا اس پہ جو اگر ٹائم کی کمی ہے تو پھر آپ اس کو صاف آئل بھی دے سکتے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دوستو کو نظر آ رہے کہ میں اس کو صاف انجین آئل دے رہا ہوں اور کلچ بوکس میں فٹ کر رہا ہوں بس اسی طریقے سے آپ نے ان دو چیزوں کا لازم خیال کرنا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ جب بھی کلچ پلیٹر ڈالواتے تو ان دو چیزوں کا لازم خیال رکھیں اگر آپ کے بھائی کلچ کٹورا ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائیں کیونکہ یہ خرابت ہے اس لئے ہم نے اس کو چینج کی ہے اگر آپ کلچ کٹورا ہوتے وہ ٹھیک ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پھر نہیں ہے تو تمام دوستو سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اچھے ویڈیو ہمارے چینل پر اور اچھے وقت پر آپ کو مل سکیں تو تمام دوستو سے گزارش ہے کہ آپ کے بائک میں جو بھی مسئلہ ہے آپ ہم سے شیئر کر سکتے میں ہمیشہ تمام دوستو کو اپنا ویڈس اپ نمبر بھی کمنٹ سیکشن میں دیتا ہوں تاکہ جو بھی مسئلہ ہو آپ ہمارے ویڈس پر ہم سے ڈارک بات کر سکے آپ ہمارے بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو بھی بات ہے آپ ہم سے ڈارک شیئر کر سکتے تو جس طرح کیا آپ دیکھ سکتے ہمارا کلچ بوکس مکمل ہو گئے بائک میں فیٹ کرنے کی بائک میں فیٹ کرنے کے لئے بس باقی اس طرح ہم نے پولر کول کے چار سپرنگ چھوٹے چھوٹے سپرنگ اس کے لئے کچھ بھی نہیں بس اس کو آپ آسانی سے اندر کلچ بوکس میں یا کلچ کٹوری میں آپ دیکھ سکتے اسی طرح بس ڈائل کے ہمارا کلچ بوکس ریڈی ہو جاتے تو تمام دوست سے گزارج ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور آگے شیئر کر دیئے تاکہ تمام دوست اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے بس آج کے لئے اتنے ہی کفی ہے تمام دوست خوش رہی آباد رہیں ہمنا بہت سارا خیال رکھے اللہ نکی بان